السلام علیکم دوستو آج میں پہ 10 اپریل ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو اپنے گارڈن کی اپ ڈیٹ دوں گا کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور گرمی زیادہ ہے تو میں کوئی اتنی خاص ویڈیو نہیں بنا پارا گارڈننگ پہ اس کے علاوہ میرا ایک اور پروجیکٹ بھی شروع ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے لاسٹ ہیں مروہ کے پھول جو تھے ان میں سے ہم نے بیچ جو اس کے بنے تھے وہ اتارے تھے ٹھیک ہے تو اب اسے دوبارہ آکے ڈھیر سارے بیچ بھی لگ چکے ہیں جو کہ اب آہستہ آہستہ ڈرائے ہو کے نیچے بھی گرنے لگ گئے ہیں خود با خود تو یہ دیکھیں ان کو ڈھیر سارے بیچ لگے ہوئے ہیں ابھی بھی یہ دیکھیں اورنج اورنج تو یہ لال ہونے کے بعد اورنج ہو رہے ہیں یعنی ڈرائے ہو رہے ہیں تو ہم انے بھی جلدی سے اتار لیتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کچھ کال اتارے ہیں تو کچھ ابھی اتار لیتا ہوں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں دوبارہ کہ ایک پودے سے ہم کتنے زیادہ نئے پودے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو جگہ جگہ پر بیچ جہاں لگے ہیں اور کچھ نیچے بھی گرے ہوئے ہیں تو ہم ان کو اسی طرح جس اٹھائیں گے اور ان کو مٹی کے اوپر ہی رکھیں گے کہ خود ہی وقت کے ساتھ ساتھ گروہ کر جائیں گے تو یہ دیکھیں جو ہم نے پڑھانے بیچ لگائے تھے پہلے کچھ دن پہلے اب ان میں سے آکے پودے بھی نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہمارے مروہ کے جو پودے ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں تو یہ میں نے کچھ ہی در بیچ کال بھی ڈالے تھے اور یہ آج ہم دوبارہ ڈال رہے ہیں تو اس کو میں نے کور کیا ہوا ہے تاکہ چڑیاں اس سے نقصان نہ پہنچیں تو یہ باقی ہماری انگور کی بیل جو ہے نکل آئی ہے اس پہ اب ڈھیر سارے انگور بھی لگ رہے ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ بڑھے ہوں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور فیلال آپ کو میں ادھر اگر مجھے نظر آئیں گے دیکھیں یہ انگور بن رہے ہیں اس کے اندر سے یہ ادھر بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں تو میں اب آپ کو دکھاتا ہوں ہماری انگور کی کٹنگ جو ہم نے لگائی تھی اور یہ دیکھیں ہماری وہ جو مورننگ گلوڑی تھی چک پی جو ہے چک پی جو ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اور یہ جو بیل بنتی ہے ابھی مجھے اس کا نام صحیح طرح یاد نہیں آرہا تو یہ بھی اب مر گئی تھی اب یہ دوبارہ گروہ کرنے لگ گئی ہے اس کے علاوہ یہ سدا بہار کی کچھ کٹنگ میں نے ادھر لگائی ہے اور ادھر بھی تو یہ بھی دیکھتے ہیں کب گروہ کرتی ہیں تو دوستہ یہ دیکھیں ہماری انگور کی کٹنگ سے تو یہ والی چل پڑی ہے یہ والی بھی چل پڑی ہے اس کے علاوہ اس کا کچھ پارٹ ہے میں اس ویڈیو کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں تو آپ وہ بھی دیکھ لیں پہلے پھر ہم اوپر جاتے ہیں تو دوستو آج ہمارے پاس ہو چکی ہے 23 مارچ ٹھیک ہے تو آج ہمارے جو انگور ہیں اس کی شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ کو اگر نظر آ رہی ہو تو یہ ساری جو ہماری کٹنگز تھیں اس کی جو شوٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں سے ایک کی شوٹنگ پہلے سٹارٹ ہو بھی تھی وہ میں نے اپنے کزن کو دے دی ایزا گفٹ اور یہ والی بھی آج ہم اپنے ایک دوست کو سب بھی کو گفٹ کریں گے تو باقی جو ہیں وہ ہم اپنے گھر کے لیے رکھیں گے اور دیکھیں گے ان کا ہم نے کیا کرنا ہے تو ملتے ہیں کچھ دن بعد جب ان کی مزید گروہ سٹارٹ ہو چکی ہوگی اچھا تو دوستو آج نا پانچ مارچ ہو چکی ہے تو دو جو ہمارے گملے تھے وہ میں نے اپنے ایک کزن کو اور اپنے ایک دوست کو گفٹ کر دیا ان کی شوٹنگ جو سٹارٹ ہو چکی تھی کچھ اس طرح سے تو اب یہ دیکھیں ہمارے آگے ہمارے پاس جو کلویں باقی رہ گئی ہیں ان کی بھی اب شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ایک میں یہ تین لگی ہیں یا ایک میں ایک لگی ہے اور یہ دیکھیں اس کو تو اوپر انگور بھی لگنا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چھوٹا سا گچھا لگا اس کے اندر اور یہ انگور ہیں میں اگر آپ کو یہ زوم کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا گچھا لگا ہوا ہے جو کہ انگور ہے تو یہ تھا ہماری انگور کی کٹنگ کا ریزلٹ تو ملتے ہیں کچھ دن بعد جب یہ مزید بھڑے ہو جائیں گے تو دوستہ یہ میرا ایک دوسرا چینل میں نے بنیا پولٹری کا تو اس پہ میں یہ اب چیزیں جو ہیں وہ اپلوڈ کرتا ہوں ویڈیو ٹھیک ہے اور جو ہم گارڈرنگ میں پودے اگاتے ہیں ہم کچھ سبزیاں وغیرہ میں ان کو بھی ڈال دیتا ہوں تو چینل کا لنک میں نیچے دے دوں گا آپ وہاں جا کے ڈیٹیل سے ان کی ڈے فرس سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح جوان ہوئے اور اب ماشاء اللہ ان کی عمر کتنی ہے تو اب یہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس لئے میں نے پنکھا لگایا ہوا ہے اور میں نے دونوں طرف یہ جانڈی والے دروازے لگوا دی ہیں تاکہ ہوا کی کلوسنگ ہوتی رہے کیونکہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں دھوپ کتنی تیز ہے میں آپ کو باہر سے بھی دکھا دیتا ہوں موسیقی 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 تو دوستو اب ہم جا رہے ہیں اپنی چھت پر گرمی بہت زیادہ ہے اس لئے میں جلدی جلدی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں موسیقی 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 اس کے علاوہ ہم نے کھیڑے کے بیج لگائے تھے یہ دیکھیں ان میں سے بھی پودے اب کافی بڑے ہو چکے ہیں اور اب آگے ان کی گروت سٹارٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہم بینگن کے کچھ بیج اندر ڈال دیئے تھے وہ بھی اگ گئے ہیں انہیں ہم بعد میں اسی ٹب میں تھوڑی تھوڑی سپیس پہ شفٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے سلاد مرچیں جو ہم نے پچھلے سیزن لگائی تھی اور ابھی تک ہی ہمیں پھل دے رہی ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے بینگن کے پودے جو ہم نے لگائے تھے اب یہ بھی آکے گروت سٹارٹ کر دی ہو یا ان کی دیکھتے ہیں ان کا ہمیں کیا ریزرٹ ملتا ہے اس کے علاوہ مرشتوت اس کو بہت زیادہ شتوت لگے تھے مگر میں کچھ بیزی تھا تو پانی نہ دینے کے وجہ سے پھل ہمارا گر گیا سارا مٹھے کا بھی شتوت کا بھی اور یہ چائنیز بڑا لیمون ہے اس کو پھول لگیں اور اس میں سے پھل بھی بن رہے ہیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں انار کو بھی پھل لگے تھے مگر وہ پانی کی کمی گویے سے گر پڑے کیونکہ میں بیزی تھا پانی نہیں دے پایا اور وہ سارے پھل جو ہیں جھڑ گئے اس کے علاوہ ہماری جو مولی ادھر لگی ہے اور جو سلاحات پتہ اس کو کھاپی پھول لگ چکے ہیں اور میں بھی بیچ بھی بن چکے ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر اب پھلیاں بن رہی ہیں میں بھی ان پھلیوں کے اندر بھی بیج ہوں اور اب ہمارے لیمون کو آکے دوبارہ سے ڈھیر ساری کھلیاں لگ رہی ہیں تو دوستو ہمارے جو ابھی مائدہ نوز تھا سیلری تھی وہ بھی ابھی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کی بھی گروہ تھا اور ہم اس کو ٹائم ٹو ٹائم کاٹھتا رہتا ہوں اور یہ میں نے ادھر بھی بھنڈیوں کے بیج لگائے تھے تب یہ بھی کافی بھڑے ہو چکے ہیں تو ان کو میں نے ڈھکا ہوا ابھی تاکہ ان کو چڑیاں نقصان نہ پنچائیں اور یہ ہماری کیاری اس میں جو مرچوں کے پودے لگائے تھے وہ گروہ شروع کر چکے ہیں اس پر مرچیں بھی لگ رہی ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کے اندر قدو کے بھی حلوہ قدو کے بیج ڈال دیئے تھے وہ بھی آکے گروہ اپنی سٹارٹ کر چکے ہیں یہ دیکھیں ڈھیر سارے ادھر حلوہ قدو کے پودے بھی ہیں اور ایک ادھر ٹماتر کا پودا ہے جسے ڈھیر سارے ٹماتر بھی لگے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی حلوہ قدو کا پودا ہے کیلے کے اندر سے میں نے مولیاں اتار کے مرگیوں کو ڈال دی تھی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا انار کا پودا یہ بھی اب آکے گروہ شروع کر چکا ہے اس کو ڈھیر سارے انار کے پھل لگتے ہیں کلیاں لگتی ہیں مگر وہ گر جاتی ہیں کیونکہ پانی کم ہونے کی وجہ سے میں پانی ٹائم پر دے نہیں پا رہا تھا کچھ دنوں سے تو میجے مید اب اس پر دوبارہ لگیں گی تو صحیح رہیں گی اور یہ ہمارا لیمون کا پودا اس کے اندر بھی دو مولیوں کے پودے لگے ہیں جو کہ اب آکے پھولوں پر آ رہے ہیں تو اس کے جو فروٹ تھے وہ لگے تھے اور آئی تھیں اب وہ سارے ہی مرجہ آ گئے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ اب یہ پودا چھوٹا ہے بھی یہ اس سے قریباً ایک سال لے گا اس کے بعد جا کے اس کی پرو پر جو فروٹنگ سٹارٹ ہوگی تو یہ ہی تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہمارے پودوں سے ریلیٹڈ ہاں ایک چیز میں آپ کو اور دکھاؤں یہ ہمارے وہ پودے ہیں کڑی پتے کے جو ہم نے بیج سے اگائے تھے تو اب آکے دیکھیں یہ بھی کتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو بڑی سپیس میں شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور آم کا پودا ہمارا دیکھیں وہ بھی کتنا لش گروہ کر رہا ہے اور جو ہم نے باہر رکھا ہے اس کی گروہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے مگر ہو رہی ہے کیونکہ اس کے پتے نیچے مٹی پہ لگ جاتے ہیں میں کیر نہیں کر رہا تو یہ مرجہ آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے کیٹس کو بھی پھولوں کی ڈنڈی لگ رہی ہے اس کے علاوہ یہ میں نے ادھر جیلا پینوں کے بیچ ڈالے تھے تو اس میں سے بھی پودے بن چکے ہیں اور اب یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے بھی ہو چکے ہیں تو ان کا پینچنگ کا وقت آ چکا ہے تو ہم کھڑے کھڑے ان کی پینچنگ بھی کر دیتے ہیں تاکہ یہ پودے اپنی گروہ جو ہے بشی انداز میں چلا سکے یہ اپنے اوپر سے تھوڑا سا کاٹنا ہوتا ہے بس یا توڑ دیں جس سے پودے کی گروہ اور بھی اچھی ہو جاتی ہے تو ادھر میں نے جو گلے باسی کے بیچ تھے وہ ڈالے تھے اب ادھر سے بھی دوبارہ نئے پودے نکلنے لگ گئے ہیں تو یہ تھی کچھ اپ ڈیٹ گارڈنگ سے ریلیٹڈ ہے تو جیسے سے اب چیزیں نکلنے لگ جائیں گی بھڑی ہونے لگ جائیں گی تو میں آپ کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کرتا لوں گا اب میں جلتا ہوں مجھے دیں اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں شیئر کرنا تو اللہ حافظ موسیقی